مہارت کا دوسرا تاجبال کہا جانے والا بیہار کے ساسا رام کا سیر ساسوری مکبرہ چاروں طرف سے جھیلوں کے بیچ اشتکونی مکبرہ جسے کسی بھی دسا سے دیکھنے میں ایک اکار کا دکھتا ہے لال بلوہ پتھر سے بنا 122 فٹ اونچا مکبرہ جسے بھکم تک نہیں ہلا سکا اس مکبرہ کو میر محمد علیوال خان نے ڈیزائن کیا تھا جو جھیلوں کے بیچ لگ بک چوکور ہے سیر ساسوری بیہار کا ایک پرسید ساسک تھا ویسے تو افغان تھا لیکن بیہار میں اس نے بہار کھا لوہانی کے اندر ساسن کرنا شروع کیا تھا ایک سیر کو تلوار سے مارنے کے بعد اسی بہار کھا لوہانی نے سیر ساہ کے نام سے اپادیس اس کو نوازیا گیا تھا بعد میں یہ جو کننوج کا یوز جو پندر سو چالیس اس بھی مہتا ہے اور اس میں اس نے ہمائیو کو پراجت کیا اور نہ صرف پراجت کیا بلکہ ہندوستان چھوڑنے کے لیے بات کر دیا اس کے بعد اس نے اپنے آپ کو سیر ساسوری کے نام سے دلی سلطنت کی قدلی پر استعمید کیا تھا اور ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اس نے مرنے سے پہلے اور مرنے سے پہلے اس نے روحتاس جھلے کے جو بیہار میں اس دید ہے کیمور سریڈی کی رینج میں آتا ہے اور اس نے روحتاس کے یہ جو ہمارا ساسارام ہے اس نے ساسارام کے اندر اس نے اشٹ کوڑیا چاروں طرف سے جھیل کے اندر ایک مقبرے کا سویم سے نرمان کرائے تھا جس کا آپ نجارہ ادھر میرے بیک گراؤنڈ میں دیکھ سکتے ہیں اور آپ جھیل بھی ایک پر دکھائیے تاکہ کس پرکار سے وہ جھیل تھا جس کے اندر اس نے اپنے مقبرے کا نرمان کرائے تھا تاکہ مرنے کے بعد وہ سانتی پروک اس جھیل کے اندر اپنی سمادھی کو لے پائے اور اس پرکار سے اس کے انتیم ساسکوں کو دیکھ سکتے ہیں کہ سکندر ساسور جو اس کے انتیم بنسج کے روپے تھا اور ہمائیو نے سرہند کے یود میں سوری بنس کا سماپتی کیا اور پھر سے اپنے آپ کو دلی سلطنت کی گتی پت کیا تھا تاج محل کو آپ دیکھئے گا تو وہ ساجہہ کے سمائے کی بات آ جاتی ہے جو ہمائیو کے بعد آپ کا اکبر جہانگیر اور تب ساجہہ آتا ہے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ تاج محل کا اگرگامی ہو سکتا ہے نہ کہ تاج محل کے بعد اور دوسری تاج محل کے بعد جو ہے اور امزیب نے اپنی بیوی ربیہ دورانی کے لیے اور انگا باد جو مہاراستر میں سکتے تھے وہاں پہ اس نے تاج محل کے دو کوپی کرنے کی کوشش کی تھی جس کو بلیک تاج محل یا کالا تاج محل کا نام سے بھی آ رہا تھا یا دوسرا تاج محل کا نام سے بھی آ رہا تھا یہ کچھ اوڈھارنائیں ہیں جو میرے حساب سے تھی اور باقی تو اس کا درج ہے آپ لوگ بھی آئیے اور خوبصورتی کا آنند تھے چلیے میں امید کرتا ہوں کہ میرے درسکوں کو آپ کے بتائے ہوئے جانکاری سے کافی فائدہ ملے گا اور جو بھی بیہار کے ٹوریزم کا جو انجوائے کرنا چاہتے ہیں پٹنا سے ساس آرام چل کے آئیں گے اور سیرسہ سوری کا جو مقبرہ ہے اس کا آنند لیں گے اور آپ کے دیئے گئے جانکاری سے انہیں کافی لاپ ملے گا شکریہ شکریہ موسیقی